اگر کوئی شخص نہانے کے بعد وضو کرنے والے شخص کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ جہالت کی نشانی ہے تو اس کا یہ کہنا کیسا جواب پورا غسل کر لینے سے وضو بھی ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں لہٰذا جس شخص نے غسل کرنے کے بعد یہ سوچ کر وضو کیا کہ غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا تو یہ اس کی معلومات میں کمی ہے اور اس طور پر اس کے عمل کو جہالت کہہ سکتے ہیں اس طرح کسی کو کہنے سے اس کا دل دکھے گا لہٰذا کسی مسلمان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے